میاں نواز شریف کو جیل میں پرہیزی کھانا ملے گا حکومتی میڈیکل بورڈ کی سفارش پر سابق زیراعظم کے لیے گھر سے کھانا لانے پر پابندی میاں نواز شریف کا جیل کا کھانا کھانے سے صاف انکار مریم نواز کا چویت کہتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں پابندی واپس نہ لی گئی تو عدالت سے رجوع کروں گی عدالت سے مدد نہ ملنے پر جیل کے باہر بھوک ہرتال کرنے کا اندیا میاں نواز شریف عدالت سے صدایافتہ قیدی ہیں ترجمان وزیراعلا نے کہا جیاتی عمرہ سے نواز شریف کے لیے مجھے صحیت کھانا آ رہا تھا جیل میانویل میں گھر سے کھانا مگوانے کی اجازت نہیں بولے مریم نواز والد کے صحیت پر پروپاگینڈا کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چھاتی ہے مطافقہ شکار نور الحسن بدنسمی اور انتظامیہ کی بے حصی کی بھین چڑ گیا آئی سی ایو میں ہونے والی ہنگامہ رائے سے نور الحسن کو دل کا جان لیوا دورہ پڑا توڑ پورڈ کے باعث ڈاکٹرز اور عملہ بھاگ گیا مریض دو گھنٹے بے یاروں مردگار پڑے رہے ہنگامہ رائے سے دو مریض زندگی کی باسی ہار گئے آرمی چیپ کا نور الحسن کے انتقال پر اظہار افسوس کہتے ہیں ہم صرف کوشش کرتے ہیں باقی اللہ کی مرسی ہے سادگی آباد کی رہائشی نور الحسن کو 22 روز قبل لاہور لائے گیا دس روز قبل کامیاب سرجری ہوئی ڈاکٹرز کے مطابق نور الحسن کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی اہل خانہ کا پوسٹ موٹم کرانے سے انکار میت ایمبلنس کے ذریعے سادگی آباد پہنچائی گئی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈاکٹر موحس نے کہا توڑھوڑ موف کی وجہ بنی سی سی ٹی وی فوٹیش میں سب پتا چل جائے گا بجٹ میں ٹیکس ہی ٹیکس ریلیف کسی کو نہیں موبائل پونٹ پر بھاری ڈیوٹیز کے خلاف تاجر برادری ناراض اٹھالیس مارکیٹو اور ہال روڈ کے تاجروں کا تیرہ جولائی کو شٹر ڈاؤن ہٹال کرنے کے اعلان تاجر آنوان نے کہا پرانے پونٹ پر نئے پونٹ کی ڈیوٹی لینا ظلم ہے پی ٹی اے نے بھاری ٹیکس لگا کر کاروبار بند کرا دیئے کاروبار بلکل تباہ ہوکے رہ گیا تو لہٰذا تیرہ تاریخ کو جو آپ الحمرہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ آل پارٹیز کا جو ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کے حساب سے ہم تیرہ کو انشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے ہم تیرہ جولائی کی جو ان کی مشترکہ ایک سٹرائک ہے اس پر جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی تیہ ہو جائیں گے جہاں پہ پورا پاکستان بند ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھی گا کہ ہارلوڈ سب سے پہلے بند ہو گا آل پاکستان ٹیکسٹائل پورسیسنگ ملز اسوسییشن کی کال پر مکمل ہرتال لہور سمیت پنجابر کی ٹیکسٹائل پورسیسنگ ملز بند سنت کو سستی گیس اور بلی دینے کا وعدہ غلط نکلا سنتوں کے حالات کراپ سات روز سے ایکسپورٹ کی آرڈر ملنے بند ایس این جی پیل نے جو کرنا ہے کر لے بلعداد نہیں کریں گے اب عدالت جائیں گے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کے اہتدار پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں لیکن سنتیں چلانا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت ہرتالوں سے پریشان تاجوں سے مذاکرات کے لیے تیار دس حکنی کمیٹی قائم تاجوں کے مطالبات وزیراعظم تک بھیجوائے گی وزیر سنت اور اتدارت میں اصلاب اقبال کمیٹی کے کنوینئر مقرر پنجاب میں اتحساب کا دائرہ کار مزید وسیع سابق دور حکومت کے مہگا منصوبوں کے سپیشل آڈٹ کیا فیصلہ سبائی داروں سے مہگا منصوباجات کی فیرش طلب آڈٹر جینرل پنجاب اور تھرڈ پارٹی مہگا منصوبوں کا آڈٹ کرے گی ازادیے صحافت پر قدگن مختلف شہر میں 24 نیوز چینل کی نشریہ بند بندش کیوں کی گئی؟ پیامرا خاموش، غیر قانونی بندش پر ناظرین اور صحافتی تنظیم اس طرح پر احتجاد پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کی 24 نیوز کی بندش کی مزمت پیامرا کی جانب سے تین چینلز کو بلا جواز آفیر کر دیا گیا 24 نیوز کی بندش پر شکایت درج نوٹس دیا جائے پیم بی اے کا متانکہ میٹرو بس میں کرپشن کی کھوش کے لیے نیاب مصروف پی این ڈی بورڈ، ہاؤزنگ، ال ڈی اے اور ٹرانسپورٹ سے مزید ریکارڈ طلب صوبائی داروں کو پیکش ٹو اور ٹری کی تفصیلات 18 جولائی تک جمع کرانے کی ہدایے آشیانہ سٹینڈر ریفرنس کی احتساب عدالت میں سمات میاں شہباد شریف، فواد حسن فواد اور شاید شفیق سمید دیگر پیش آشیانہ ریفرنس میں تین گواہوں کے بیانات کلم بن مزید دو گواہ آئندہ تاریخ پر طلب دوران سمات شہباد شریف کی آہد سیمہ سے ملاقات بولے آپ سے زیادتی ہوئی آپ نے پنجاب کے لیے بہترین انداز میں کام کیا دوران سمات شہباد شریف کی کمر میں تکلیف وکیل کی درخواست پر عدالت نے جانے کی اجازت دی دی دس جولائی کو اپنڈیشن لیڈر حمدہ شہباد کی احتساب عدالت پیشی کارکنان کو حمدہ شہباد سے اظہاری یا جہتی کے لیے عدالت پہنچنے کے ہدایے یوت فیسٹیول میں مالی بے ذاپتگیاں سابق وزیر رانہ مشہود کی نیب میں پیشی لیگی کارکنان کے نیب آفیس کے باہر نارے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نیب کے اگرماد ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا نیب نے رانہ مشہود کو بائیس جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ میں اہم پیش شرف لاہور میں پانچ مقامات پر دس ہزار کنال اراسی کی نشاندہ ہی مکمل وعدت روڈ فریفز کی دو ہزار کنال اراسی بھی منصوبے میں شامل فارم کے اجراء کے لیے بینک آف پنجاب سے معاہدہ تیر نیا پاکستان فیس ٹوک آغاز لاہور اور سنگے بنیاد الڈی اے سیٹی ہاؤزنگ سکین سے رکھا جائے گا ایڈمنیسٹریٹر اور کمیشنر لاہور کی زیرہ صدارت بجٹ اجلاس چیف آفیسر میٹرو پولیٹن کی مالی سال دوہزار انیس اور بیس کی بجٹ تجاویس پر بریفنگ روہ مالی سال کے لیے بارہ ارب سولہ کروڑ سات لاکھ بہتر ہزار پہ مقتص ترکیاتی بجٹ تین ارب چھتر کروڑ اناسی لاکھ بیاسی ہزار پہ مقتص گیر ترکیاتی اکرادات کی مطمئن سات ارب تریسٹھ کروڑ تریفن لاکھ اناسی ہزار مقتص سرانہ ترکیاتی پروگرام کے لیے تین ارب روپے رکھنے کی تجویس اور ان ٹرین منصوبے کا تعمیراتی کام بیس نومیمبر تک مکمل ہو جائے گا ڈی 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 اے عثمان محظم کہتے ہیں ترین منصوبے کا پچھان میں فیصد سے زیادہ کام مکمل ہو چکا گاریوں کی ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کے لیے منصوبہ چینی کونٹریکٹر کے سفر بیروکرسی کے لیے خوشخبری بیفاقی حکومتی گریڈ بیس اکیس اور باعث میں ترکیوں کی تیاری سال دوہزار انیس کا دوسرا ہائی پاور اور سینٹرل سیلیکشن بورڈ اجلاس تلر وزیراسیم عمران خان ہائی پاورڈ بورڈ کی صدارت کریں گے گریڈ بیس اور اکیس میں ترکیوں کے لیے سینٹرل سیلیکشن بورڈ اجلاس نومیمبر کے آخرین میں مکمل ہوئے گئے ایف بی آر کا انوکھا کارنامہ ریٹائر ملاسوین کے ساتھ مرہومین کے بھی تباتے کارڈالے چھ ماہ قبل انسپیکٹر صدیق سالک چار ماہ قبل کلرک اویس اسٹیاک بھٹی اور پانچ ماہ قبل انسپیکٹر احمد سلیم کے انتقال ہوگا جبکہ کورپریٹ آٹیو کے ریٹائر سپروائزر محمد سرور کا بھی تباتلہ نوٹیفیکیشن جائے سابق آئی جی مشتاق احمد شکھیرہ سرکاری بلٹ پروف گاڑی پر کابس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گاڑی باپس نہ کی میک میں ایس این جی ایک دی کا بھی ایک بار پھر آئی جی کو خط گیر ملکی سفارت خانے کی جانب سے دی گئے بلٹ پروف گاڑی باپس لینے کی اپیر ڈی جی ریلوے والٹن ایک ایڈمی کا دو سرکاری ڈی ہیش گاہیں رکھنے کے انکشاف سعید خان گزشتہ سولہ ماہ سے دو بنگلو پر کابس ڈی جی والٹن ایک ایڈمی ریلوے کے ساڑھے چوبیس لاکھ کے بھی نہ دہندہ ایکزیکٹیف انجینئر ہیڈکوارٹر کی انکوائری مکمل اکاؤنٹ آفیسر کو مہانہ تنخواست سے پیسے کاکنے کا حکم اکاؤنٹ ڈی پیٹمنٹ ڈی جی سائید کے لیے نرم پوریشی بنانے میں محصول سیف سیٹی آثورٹی کا تین سال بعد پیشل ریکنگنائیزیشن سسٹم فعال کرنے کا دعویٰ پولیس نے جرائیم پیش افراد کی تصاویر ڈیٹا طلب پولیس نے تمام انچارڈ انویسٹیگیشن سے مطلوب افراد کی تصاویر مانی مہنگائی بڑھ گئی تنکاہیں وہی پرانی ریلوے ملاثمین کا ریلوے پاپر ہوس میں احتجاد کانٹرک ملاثمین کی مشتقلی اور تنکاہوں میں پچاس فیصد اضافے کا مطالبہ ادھر سرکاری ملاثم بھی مہنگائی کے خلاب پھر پھٹ پڑے آج سبائی میکمو میں کلم چھوڑا ارطال اور کل پنجاب ایس ایمری کے سامنے احتجادی مظاہرے کا علاق نرسنگ سپریٹینڈن نے جیوٹی کے دورہ نکاہ پہنے پر پابندی لگا دی سروسیز اسپتال میں نرسنگ سپریٹینڈن فضیلت کے خلاف کاربازی ایک ہفتے میں کارروائی نہ کرنے پر احتجاد کا ڈائرہ کار بڑھانے کی دھمکی ان سے دادے تجابزات آپریشن پارٹس آبالات اٹھنے لگے مین بولی وارڈ پر تجابزات کی بھرمار کہیں پختہ تو کہیں آرزی تجابزات کائن میٹرو پولیٹر انزلہ انتظامیہ الڈی اے کی انٹی انکلوشمنٹ مہم کامیابی کا پول کھل گیا الڈی اے سیٹی کیس میں ترکیاتی کاموں پر پیش رفت ڈی جی الڈی اے اسمان معظم نے نیپ آفیس پیش ہو کا بریفنگ دی ادھر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے پر نیا وہ کام چیف انجینئر سے ناراض ستمبر چار ہزار پانچو کنیال تاکہ رازی خریداری مکمل کھنے کا ہو چونگی عمر صدو میں دس سالہ بچے سے مبینہ زیادتی مبینہ زیادتی کا شکار عبد الرحمن چلڈرن اسپتاؤں میں دم توڑ گیا پولیس تحال ملجیمان کو گرفتار نہ کر سکی اہل خانہ کا الزام لاشٹ پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل لہور آئیکورٹ میں میاں نوات شریف سے ذاتی معارض کی ہفتے میں دو روز ملاقات کرانے کا کیس ڈاکٹر ادنان کے فریق بننے کی استعداد منظور مجاب حکومت سے جواب کلت نونڈ لیگ اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے ہدا بیئر کیس کرپسن کا بڑا کیس ہے ٹیپ کا فرنزک ہوگا صبح افدر اطلاع سمسان بخاری کی پریس کانفرنس بولے کہ اسی دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاب بنائے کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے سب کا احتساب ہوتا قائم مقام گورنر پنجاب سے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے بیس اکنی گفت کی ملاقات چودی پرویس الہی کہتے ہیں آورسیز پاکستانی مادر وطن میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کارک کریں لاہور ہائی کورکہ پنجاب کے 36 ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کو نئی گاڑیاں دینے کا فیصلہ نئی گاڑیوں کے ریجیسٹریشن سیشن جج لاہور کے نام سے کروائی جائے گی چیف جسٹس لاہور آئیکور کی مجوری کے بعد ڈی جی ڈسٹرک ڈی ڈسٹرک کا نوٹیفیکیشن جائی کمیشنل لاہور آسی بلا لودی کی زیرہ صدارت شجرکاری کے حوالے سے اجلاس شہر میں کثیب تعداد میں شجرکاری کے لیے مقامات اور پودوں کے انتخاب کا جائزہ لیا گیا ڈی سی سالیہ سید کی زیرہ صدارت مونسون کے اقدامات پر جائزہ اجلاس شہر کے اٹھانسی نشے بلاکوں میں الوی ایم سی اور باسا کو خصوصی انتظامات کرنے کے ہدایت کمیشنل اور ڈی سی لاہور کا ٹھوکن ریاس بیک پناہگاہ کا دورہ پناہگاہ کے تمام حصوں اور شہریوں کے سونے والے ہال کا اجازہ لیا گیا سالیہ سید نے پناہگاہ میں شہریوں کو دی جانے والی سوریا سے اگاہ کیا بہترین کارکردگی دکھا کر ٹرافک وارڈرز میں انعماد تکسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی آئی جی ٹرافک اور سیٹیو لاہور نے انعماد تکسیم کی ہے ڈی جی ٹریڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی سارے انداد علی کا لاہور چیمبر کا دورہ نائب زیادر فیہم رحمان سہگل سے ملاقاب ایکسپورٹ بڑھانا آنے کے حبالے سے کبالہ خیال شہید کشمیری نوجوان مرحان مانی کی تیسری برسی نا خدا چوک مصری شاہ میں تقریب پہریک انصاف کے مرکزی رانماء اجاز چاہدری نے خصوصی شرکت کی تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سیکیٹری جینرل غلام مہیدین دیوان سمی تمام شعبہ حیل زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت اور مورڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ ایکیڈبی میں سمر کیمکہ انہی کار ننہے کرکٹرز اپنی سلاحیت کے بڑھانے میں مصروف رہے ننہے کرکٹرز کھیل کے ذریعے دنیا میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پوراس ملک